اسلام علیکم فرنس آج میں شاشلیک و چینیز رائز منا رہی ہوں شاشلیک بنانے میں تھوڑا سا ہمارے ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے لیکن یہ کہ شاشلیک کی ریسپی آج میں نے بہت ہی آسان کر دی ہے بدین 30 منٹ میں شاشلیک و چینیز رائز ہم منا کر کے فری ہو جائیں گے اور آئل کا بھی میں نے بہت کم استعمال کیا ہے فور ڈبل سپون میں نے آئل لائے ہیں سیون سے ایٹ بیسز لیے ہیں میں نے لیسن کے اس کو تھوڑا سا سوتے کر کے ہاف کے جی چکن لے لیا ہے اور اس کو ہم نے اسی آئل میں فرائی کرنا ہے ہمیں الگ سے چکن کو میرینیٹ کر کے فرائی کرنا یہ والا کام میں نے نہیں کیا میں نے ہر طریقے سے بنا کے دیکھ لیا ہے لیکن اس طریقے سے بھی وہی ٹیسٹ آتا ہے جیسے ہم پہلے میرینیٹ کر کے ہم فرائی کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے اس کو فرائی کیا 5 منٹ اور پھر ساتھ ہی ہم نے 1 ٹیبل سپون ادھر کلیسن ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر کے ہمیں اسے بھول لیں گے ایک منٹ اس کے بعد پھر ہم مسائلوں کے طرف آئیں گے 1 ٹیسپون میں نے کالی میرچ 1 ٹیسپون زیرا 1 ٹیسپون میں نے میرچ ڈال لیا ہے اور ہاف ٹیسپون گرم مسائلہ 2 ٹیبل سپون سویا ساوس 2 ٹیبل سپون یہاں سرکہ ڈال کر کے تھوڑا سا میں سے چلا لیں گے ایک دو منٹ ہمیں اس کو بھول لینا ہے اس کے بعد میں یہاں ٹوماٹر لوں گی تقریباً سات سے آٹھ عدد یہاں میں کیچپ کا سوال نہیں کروں گی 1 ٹیسپون میں نے سولڈ ڈالا ہے اور اس ٹوماٹر لینے کے بعد میں نے اسے کٹ کر جار میں ڈال دیا جگ میں اور 1 فورتھ کپ میں نے اس میں شگر ڈالی ہے چاٹ مسائلہ اور چلی فلیکس ڈال کر کے میں نے اس کو گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لیا ہے اور وہ پیسٹ میں اس میں ڈال دوں گی یہاں میں کسی بھی قسم کے کیچپ وغیرہ کے سوال نہیں کروں گی یہ اس طریقے سے آپ بنائیں آپ کو کیچپ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور اس کو ڈھک کر کے 10 منٹ کے لئے پکائیں پھر شملہ مرچ ہے اور پیاز اس کو ہلکا سا میں نے ساتے کر کے فرائے کر لیا ہے اور یہ بھی میں 10 منٹ کے بعد اس میں یہ پیاز اور شملہ مرچ کو بھی میں شامل کر دوں گی اور پھر دوبارہ سے ڈھکن لگا کے 10 منٹ کے لئے پکنے دوں گی جب تک وہ پک رہا ہے رائس کے لئے تمام چیزیں میں باری باری فرائے کر دی جاؤں گی شملہ مرچ ہری پیاز ہیں اور دو انڈے تھوڑا سا میں نے کلر ڈالا ہے پانی میں انڈی سپون اور نمک ڈال کر کے انڈے بھی میں ساتھ ہی اس کے فرائے کر کے ایک جگہ میں اکھٹے میں رکھتے جاؤں گی تو ہمارے انڈے پیاز شملہ مرچ یہ ساری جیزیں ہماری فرائے ہو گئی ہیں اب ہم سالن کے طرف دیکھتے ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا سالن تقریباً دن ہو گیا ہے پیسے تو گریوی اس کی گاڑی ہے لیکن تھوڑا سا ہاف ڈی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور ون ڈی بل سپون میں نے اس میں کانٹ لور ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانے میں گھول کر کے اور یہ ہمارا سالن ڈن ہے اب کیبیج ہم نے باری کٹ کر لی ہے اسے بھی ہم نے تھوڑا سا شملہ فرائی کیا ہے اور یہ ہمارے چاول بوائل ہو رہے ہیں چاول میں ہمیشہ پہلے بوائل کر لیتی ہوں لیکن ابھی یہ ہے کہ ویڈیو بڑھانے کے چکر میں میں بھول گئی تھی تو میں نے ابھی بوائل کیا ہے اب اس تمام سبزیوں کے ساتھ ہی میں نے ٹو ٹی سپون میں نے چکن پاوڈر ون ٹی سپون کالی میرچ ڈال دیا ہے پھر تھوڑا سا ون ٹی سپون سے ٹو ٹی سپون کے قریب سویس آس ڈال دوں گی اور تمام سبزیوں کو ہم مکس کر لیں گے ہمارے چاول بھی ڈان ہو گئے تھوڑا سا ون ٹی سپون آئل یا ون ٹی بل سپون آئل لے کر ہم نے یہ ڈال کے سبزی اور چاول کو ہم نے اس طرح فرائی کر لینا ہے اور تھوڑا سا چکن پاوڈر اوپا سے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ہمارے چاول فرائیڈ ریس تیار ہے اور یہ ہمارے شاشریک پہلے ہی تیار تھے اس سے ہم ریشاوٹ کر رہے ہیں آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بچوں کو پسند ہوتا ہے ہماری بیٹی کو اس طرح بہت پسند ہے تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں میں دونوں طریقے آپ کو دکھا دیئے ہیں اور بڑی ہی آسانی سے یہ ہمارا ہماری ڈش ریڈی ہو گئی ہے بدین 30 منٹ میں یہ سب چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں دیکھیں ما شاء اللہ کیا لوگائی اور ذائقہ اتنا زبردست کہ ہم اتنے آسان طریقے سے ہم نے بنایا ہے اور وہی ذائقہ وہی ٹیسٹ اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگئے تو ضرور ضرور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا آگے شیئر ضرور کیجئے گا اس ریسپی کو تاکہ اور لوگ فائدہ اٹھا سکیں ملتے ہیں نئے ریسپی کے ساتھ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ